نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور توڑے سامنے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شواق حسین نکوی صاحب خطاب فرمے دے پین اور انہے دے بعد مولانا ممتاز صاحب خطاب فرمے سین تھوڑے تھوڑے اگتے تھی اور مجمع دی پوزیشن بڑھونجے خاندان زہرات بلانتر سالوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعرفنی نفسک فانکا ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم اعرفنی رسولک فانکا ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم اعرفنی حجتک فانک این لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علا دینک بحرمت محمد وعالی الاتحار رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی بفضلک ورحمدک یا ارحم الرحمین اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم نعرہ تکبیر اللہ افر نعرہ تکبیر اللہ افر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حقیالی نعرہ حیدری حقیالی سلوات پر محمد وعالی محمد ماشاء اللہ لا حول بلا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اللہ و نعمال بکیل نعمال مولا و نعمان نصیر ان اللہ بصیر بالعباد صلوات اللہم صلی اللہ و محمد و عالمين الحمدللہ رب العالمین والعاقبط لہل التقوى والیقین والصلاة والسلام علا فخر العرب والعجم سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد مصر علا محمد و عالمين وعلا وزیره و وصیره و بارس علمه و بعل ابنته علی عمیر المؤمنین مصر علا محمد و عالمين وعلا علی طیبین التاہرین المعسومین المظلومین المکرمین وظیرن اللہ اللہ و نم رجس و اتحرهم تطهیران اللہ و مصر علا محمد و عالمين و لعنة اللہ علا اعدائهم ملعونین من جوم عذابتهم ملا ابدالآبدین اما بعد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا ومن موت علا خب آل محمد موت شہیدہ صلوات دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد وآل محمد کے صدقے میں بانیان کا یہ فرش عذاب اچھایا اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور تمام حاضرین کے حاضری اور انحقیر کے حاضری اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جن جن دوستوں کا اس جلسے میں اس نورانی محفل میں دامے درمے سخنے قدمے تعاون ہے اللہ ان معاملین کا تعاون اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سعودہ حسین کے بیٹے کو تکلیف ہے سعودہ ساجدین کی بیماری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے اس کے علاوہ جن مومنین نے ہمارے زمین دعائیں لگائی ہوئیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے جو مومن پریشان حال ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے اور بے اولادوں کو محمد و آل محمد کے صدقے میں اولاد الرینہ عطا فرمائے حاج امیر اس انشاء سے بانی مجلس کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے ان کا سائے ان کے اولاد پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ دیر قیم رکھے ان تمام دوں کی مقبولیت کے لیے ایک مردبہ صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامین محترم کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی معروضات آپ تک پہنچاؤں امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا اور وہ کیا ہے اگر ہو جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے وہ تائب ہو کر مرتا ہے اگر ہو کہ جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے وہ بخش ہوا ہوتا ہے جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے پہلے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے پھر روح قبض کرتا ہے جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے جو بغض آل محمد دل میں لے کر مرتا ہے اس کی موت تو کفر کی موت ہے اگر ہو کہ جو آل محمد کا بغض دل میں لے کر مرتا ہے تو جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کی پیشانی پر لکھا جا چکا ہوگا کہ اللہ کی رامت کے لائق نہیں ہے مہربانی امید ہے کہ اب میں اس حدیث کی تشریح کروں گا امید ہے کہ آپ برا ساتھ دیں گے سلام آدم محمد وآل محمد جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے شہادت کی موت کیسے ہے شہادت کی موت کیسے ہے آخر اس کا فلسفہ کیا ہے یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر کوئی آل محبت کی محبت دل میں رکھتا ہے اس محبت کے جرم میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ تو شہادت کی موت ہے جائزہ داری کرتا ہے اس کو اسی جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہادت کی موت ہے لیکن یہاں حدیث کے لفظ قتل کرنا نہیں ہے حدیث کے لفظ ہیں جس کو موت آ جائے قتل کی بات نہیں جس کو موت آ جائے آل محمد کی محبت میں جس کو موت آ جائے اس کی موت شہادت کی موت ہے میں نے اس حدیث پر غور کیا تو پھر دوسری حدیثیں جو اس حدیث کی تشریح کر رہی ہیں وہ کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں جو آدمی باوضو ہو اور وضو کی حالت میں موت آ جائے اس کی موت شہادت کی موت ہے اس کا مطلب ہے جو آل محمد کا ماننے والا ہے وہ کوشش کرے گا کہ ہر وقت باوضو رہے گا رات کو سوئے گا تو وضو کر کے سوئے گا ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اگر وضو کر کے سوئے گا تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اے میرے فرشتے یہ میرا بندہ یہ محب اہل بید یہ وضو کر کے سویا ہے اب بے شک اس کا وضو ٹوٹ جائے لیکن جب تک یہ سوتا رہے اس کے ایک ایک سانس پر ایک ایک نیکی لکھتے رہو اگر مر جائے تو شہادت کی موت ہو سکتا ہے کہ انسان سوئے دوبارہ نہ اٹھے شہادت کی موت دوسری عدیس آپ نے فرمایا کہ جو شخص طالب علمی کے زمانے میں مر جائے اس کی موت شہادت کی موت ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے آل محمد کی محبت رکھنے والا طالب علمی کے زمانے میں مر جائے اس کی موت شہادت کی موت ہے یعنی آل محمد کا علم سیکھ رہا ہو اسی حالت میں موت آ جائے یہ علم سیکھنا یہ نہیں ہے کہ صرف جا کر مدرسے میں داخل ہو تو علم سیکھ سکتا ہے نہیں یا کسی مسجد میں جائے تو صرف علم ہی سیکھ سکتا ہے وہ بھی ذرائع ہیں لیکن اگر مجلس میں بھی اس نیت سے آیا ہے کہ جا کر علم کا ایک جملہ سیکھ کر آؤں اگر راستے میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کو اٹائک ہو گیا یا کسی کسی میں کا اچانک موت آ گئی اس کی موت شہادت کی موت ہے جو آدمی علم کا کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے کدھی مدرسے کے طرف جا رہا ہو یا مسجد کے طرف جا رہا ہو یا مجلس حسین کے طرف جا رہا ہو جہاں علم بیان کیا جا رہا ہو علم حاصل کرنے کی غرض سے تاکہ میں کچھ آہل بیت کے لیے فامین سیکھوں اور اس پر عمل کروں اس غرض سے جا رہا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ کوٹدو کی سڑکوں پر نہیں چل رہا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے اگر اس نیت سے آیا ہے اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت اس کا مطلب ہے آل محمد کا ماننے والا علم کا طالب ہوتا ہے علم دوست ہوتا ہے علم دشمن نہیں ہوتا آل محمد کا ماننے والا علم دوست ہوتا ہے علم دشمن نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو شخص اپنی جان کی اپنے مال کی اپنی جوت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اس کی موت شہادت کی موت ہے یہاں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے یعنی اپنی جان کی حفاظت کس نیت سے کرے اس نیت سے نہیں تو جوانیتیں کٹ کے ہنڈا گئے نہ جوانیتیں مزے چاہ گئے نہ نہیں اس نیت سے کہ مجھے زندگی مل جائے اس دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی غنیمت زندگی سے میں اللہ کی معصیت نہ کروں میں اللہ کی فرما برداری کروں اگر اس نیت سے زندگی کی حفاظت کر رہا ہے اگر اچانک موت آگئی شہادت کی موت مال کی حفاظت کر رہا ہے کس نیت سے خرچ کروں گا اللہ کی فرما برداری پر خرچ کروں گا جہاں اللہ چاہے گا جہاں محمد و آل محمد خوش ہوں وہاں خرچ کروں گا اور وہاں جب دین اسلام کو ضرورت پڑ جائے وہاں خرچ کروں گا اس نیت سے وہ مال کی حفاظت کر رہا ہے تو اگر اسی حالت میں اس کو موت آگئی اس کی موت شہادت کی موت ہے اس کی موت شہادت کی موت آئے اور دین اسلام کی اپنی عزت و نموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اپنی عزت و نموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے شہادت کی موت آئے اگر کوئی دین اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے شہادت کی موت ہے حفاظت کے بھی درجے ہیں دین اسلام کے حفاظت کے درجے ہیں اصلاح حفاظت دے آخری درجے توانی پونے ہیں جراب تلواری نہ لڑ دے یا گولی مریندر یا گولی کھان دے نہیں اس کے درجے ہیں پہلا درجہ دین اسلام کی حفاظت کا پہلا درجہ جو آل محمد کا ماننے والا ہوتا ہے وہ محافظ دین اسلام ہوتا ہے جس طرح اہلین حفاظت کی پتیس سال خاموش رہ کر حسن نے صلو کر کے حفاظت کی دین اسلام کی حسین نے کربلا کے میدان میں بہتر کی قربانی دے کر دین اسلام کی حفاظت کی ان کا ماننے والا بھی اسی طرح محافظ اسلام ہوتا ہے یعنی اگر کہیں خاموش رہ کر دین کی حفاظت ہو تو خاموش رہے کہیں کسی ظالم جابر کے ساتھ صلو کر کے دین کی حفاظت کرنی پڑے تو صلو کر لے اگر حسین کی طرح میدان میں آنا پڑے تو پھر میدان میں آ کر اپنے جان مال کی قربانی دے کر دین کی حفاظت کرے یہ آل محمد کے ماننے والے کر سکتے ہیں جو آل محمد کا ماننے والا نہیں وہ تمہیں بھاگتا ہوئے نظر آئے گا میدان میں قرار نظر نہیں آئے گا سلوات پر محمد والی محمد تو پہلا درجہ دین اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی دین اسلام کی تعلیمات پر خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی تعلیم دے خود عمل کرے اور دین اسلام کی تعلیمات پر خود عمل کرے دوسروں کو بھی تعلیم دے یہ حفاظت ہے اور اگر حفاظت اس بات پر ہو حفاظت اس بات پر ہو کہ اس نے کوئی کتاب لکھے کتاب لکھ کر اگر حفاظت ہو تو کتاب لکھے اگر لکھ نہیں سکتا کوئی کتاب لکھ رہا ہے اس کتاب کے جھاپانے میں اس کی کسی کی مدد کرے تو یہ بھی دین اسلام کی حفاظت ہے الغرض اگر مال خرچ کرنا پڑے تو مال کو اگر خرچ کرے تو یہ بھی دین اسلام کی حفاظت ہے حسین نے کربلا کے میدان میں فرمایا تھا حَلْ مِنَّاُسِرِنْ جَنْسُرُنَا ہائے کوئی جو مجھ کی جو مجھ غریب کی مدد کرے جو میری مدد کو آئے حسین کیا فرما رہے تھے کیا دشمن سے ڈر رہے تھے کیا اس وقت کے لوگ جو تھے کربلا میں ان کو استغاثہ ان کے لئے تھا نہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے استغاثہ تھا کیا آئے میرے ماننے والوں جس جس تک میرا یہ پیغام پہنچے استغاثے والا سب سب کو یہ دعویٰ کا استغاثہ سب کے لئے ہے کیا آئے میرے ماننے والوں دین اسلام کی حفاظت کے لئے اگر تمہیں جان قربان کرنی پڑے تو جان قربان کرو میرے مشن کی حفاظت کے لئے اگر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کرو یہ میری مدد ہوگی میری مدد ہوگی یہ نہ کہو کہ جا لیتنی کن باکم فعفوز فوزن عظیمہ مولا کاش میں کربلا میں ہوتا اور میں اس عمر عظیم میں حصہ لیتا میں شہادت کے درجے پر فائز ہوتا مولا فرمان ہے نہیں اگر تم اس وقت نہیں تھے اب بھی جس جس دور میں ہو تم میرے مشن کی حفاظت کرو تمہارا سمار ان کربلا والوں میں ہوگا تو جہاں دین اسلام کی حفاظت بھی یہ اسی لئے کہا پیغمبر نے کہ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے یہ اس کے یہ کام ہوتے ہیں وہ علم دوست ہوتا ہے ہر وقت باوضو رہتا ہے اپنے واجبات ادا کرتا ہے محرم آس سے پرہیز کرتا ہے دین اسلام کیلئے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ازادریہ سیدہ شہدہ پر مجالس حسین پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ مال خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے اگر تم نے ایک نماز پڑھی ایک کی دس لکھی جائیں گی قرآن کہہ رہا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کی دس نیکی ہیں روزہ رکھو گے تو دس نیکی ہیں قرآن کی تلاوت کرو گے ایک کی دس نیکی ہیں جو جو نیکی کرو گے ایک نیکی کی دس نیکی ہیں لیکن مال خرچ کرنا چاہے تم مسجد پر خرچ کر رہے ہو مدرسے پر خرچ کر رہے ہو دین اسلام کی فلاح و پہبود کے لئے خرچ کر رہے ہو ازاداری پر خرچ کر رہے ہو میں کسی مجلس پر خرچ کر رہے ہو تو اس کا ثواب کتنا ہے تم نے ایک روپیہ خرچ کیا مہداب شاہ صاحب تو فرشتہ لکھے گا شاہ صاحب نے سات سو روپے خرچ کیے ہیں ایک کا سات سو اللہ چاہے تو دگنا بھی کر دیتا ہے دگنا تھی ویدہ کتنا تھی سی چوڑا سو ہیک روپیہ دا چوڑا سو ہیک دے چوڑا ہی کوئی دین دے اور مزدگال ہے مزدگال دے سو اتھو دی کرنسی مل سی اتھو دی کرنسی دے سو اتھو دی کرنسی جنہی ویلو ہی کہیں نہیں مل سی اتھو دی کرنسی جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے وہ تائب ہو کر مرتا ہے وہ کیسے تائب ہو کر مرتا ہے جب اس کو موت آتی ہے تو اس کو مولت ملتی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے یعنی مومن ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنا حساب کرتا ہے ہو سکتا ہے اچانک موت بھی آ جائے تو میں تیب ہو کر مروں صبح اٹھتا ہے صبح کے وقت اپنی رات کا حساب کرتا ہے اس رات میں میں نے کتنے گناہ کیے یہ آل محمد کے ماننے والے کی بات کر رہا ہوں کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی جو گناہ کیے ہیں استغفار کرے تو عبا کرے نیکیاں کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے توفیق دی میں یہ نیکیاں انجام دے سکا اور دن گزر جائے تو شام کے وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے اس دن میں کتنی میں نے اللہ کی محمد وعال محمد کے نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی فرما برداریاں کی ہیں اگر نافرمانیاں کی ہیں تو توبہ کرے توبہ کر کے سوئے اگر فرما برداریاں کی ہیں تو خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے توفیق دی کہ میں نیکیاں کر سکا مجھے مولت مل گئی اسی لئے محسوم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مر جائے اسی حالت میں اپنا محاسبہ کرتا رہے اچانک رات کو سوئے اس کو موت آ جائے یا صبح صبح محاسبہ کر کے جن کے وقت کم کہ اپنے کام کے لئے نکلا کسی بھی موڑ پر اس کو اچانک موت آ گئی وہ طائب تو پہلے ہوگا اسی لئے آل محمد کا ماننے والا ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے اور طائب ہو کر مرتا ہے اور یہ آپ کو بتاؤں جو محسوم فرماتے ہیں جو اپنا حساب خود کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا اپنا حساب آپ کرے سوکھا ہے یا قبیہ کرے سوکھا ہے سوکھا تہیمی بند آپ کرے ترزانہ تکرے تہاں آسان ہے ہفتہ گزر ونجھ ذرا مشکل تھی ونجھے دکان دارے کے لئے پچھو کہیں ملے کاروبارے کے لئے مہینے کا حساب ہوئے تا پچھے نال بندے رلامنے پوندن پچھر لاؤنے پوندن آپ کرے تو بھر اپنا حساب جب آپ کریں دیں مقصد کیا ہے اپنا حساب آپ کرنے کا مقصد یہ ہے ایک دکاندار وہ صبح و صویرے بیٹھا دکان پر شام کے وقت وہ حساب کرتا ہے کتنا میں نے خرچ کیا کتنا میرا سودا سلف تھا کتنا فیروخت ہوا کتنی بچہ تو یہ نقصان ہوا اگر بچہ تو یہ ہے تو ٹھیک ہے یہ میرا طریقہ کار ٹھیک ہے اگر نقصان ہو گیا تو پھر اپنے نقصان کا وہ عزالہ کرتا ہے دوسرے دن وہ کام نہیں کرے گا جس کام کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا اسی لئے آل محمد کا ماننے والا اپنے زندگی کا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ میری زندگی قیمتی ہے اس قیمتی زندگی کو میں خرچ کر رہا ہوں اس قیمتی سرمایے کو خرچ کر رہا ہوں اب اس قیمتی سرمایے کے بدلے میں آج کے دن میں نے لیا کیا ہے خسارہ یا فائدہ اگر خسارہ ہوا تو پھر اس خسارے کی تلافی کرتا ہے دوسرے دن تاکہ دوبارہ خسارہ نہ ہو سلوات برمحمد بہت لوگ توبہ کو حالانکہ توبہ واجب فوری ہے اگر انس بشری تقاضے کے تاعت اگر کوئی گناہ ہو جائے توبہ واجب فوری ہے فوری توبہ کرے حالانکہ اگر انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو لکھا نہیں جاتا نیکی کے بارے میں سوچتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ کر بھی لے تو پھر بھی لکھا نہیں جاتا بعض روایات کے مطابق تین گھنٹے بعض کے مطابق سات گھنٹے بعض کے مطابق ایک دن بعض کے مطابق تین دن اس کو مولک دی جاتی ہے اے میرے فرشتہ اس کے گناہ کو نہ لکھ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے اگر پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو ایک کا ایک لکھا جاتا ہے لیکن توبہ ہے واجب فوری فوری توبہ کریں توبہ میں غفلت نہ کریں بعض اوقات ہمارے ہاں یہ رواج ہے ہم کیا کہتے ہیں صحیح توبہ کر گن نماز پڑھ آلِ محمد منع نہ لائیں ازادار ہیں نماز بھی پڑھ ہی کر تلاوتِ قرآن میں کیتی کر اور دیسی حالِ جوانی کٹ کے ہنڈا ملڈے جلے بڑھ لے تھی سوں توبہ کرے سوں چاہ نمازی شروع کرنے سو دے سارے کم کرے اگر اسی حالت میں موت آ جائے جاتا ہوں کہنے پچھتے کو پتہ ہے پیا جو تری موت آم نہیں کرنا ہے جاتا ہوں کو پتہ ہے اگر پتہ کہیں نہیں تو غفلہ تیچھے وہ غافلے اپنی موت کرنے اسی لئے ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹائم بھی نہ ملے اچانک موت آ جائے اسی لئے توبہ واجب فوری ہے ایک شخص امام جعفر ایک دفعہ وہ بصیر امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہتا مولا ایک شخص ہے وہ بن امیہ کے دفتر میں ملازم رہا اور اس نے کسی قسم کا کوئی اہل بیعت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا اہل بیعت سے محبت بھی رکھتا تھا لیکن اب وہ تائب ہونا چاہتا ہے یہ توبہ تطریقہ رسے نبیان نراض دی گئے ہو اب وہ تائب ہونا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ تائب کیسے ہوگا نہیں ہوگا تائب مولا نہیں وہ کہتا ہے میں تائب ہوں گا مجھے طریقہ بتائیں مولا نے فرمایا جا کر طریقہ بتا دے گا تائب ہوتا ہے تو کون سا طریقہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے کہے کہ جو کچھ تو نے اس حرام طریقے سے کمایا اگرچہ تو ظلم میں شریک اس طرح نہیں تھا لیکن ان کا کاتب تو تھا لکھنے والا تو تھا ان کے حساب کتاب تو لکھ رہا تھا اور جو کچھ کمایا اور جس جس سے جو کچھ لیا اس کو تو کیا کر اس کو اللہ کی راہ پر قربان کر دے جس کا مال تو نے لیا اگر پتہ ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے جس کا پتہ نہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے جس کا پتہ نہیں کہ مالک کون ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دے جس کا پتہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کتنا مال ہے اس کے ساتھ مسالحت کا جس پر راضی ہوتا ہے اور یہی طرح جب تو یہ کام کر لے گا پھر استغفار کر اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا آ کر بتایا اگر یہ ایسی توبہ کرے گا اس نے آ کر بتایا مولا یہ فرما رہے ہیں اس نے کہا کر میں اس طرح کروں تو مجھے جنت مل جائے گی اور بصیر کہتے ہیں ہاں مولا نے جنت کا وعدہ کیا ہے اگر تو اس طرح توبہ کرے گا تیری جنت کا زامن جعفر ساجق ہے اس نے سیترا کیا ایک دفعہ نوبت یہ آئی اپنے گھر میں اکیلا اور اب بصیر کو بلایا اس کو بلا لاؤ ہاں کیا بات ہے کہتے ہیں اپنا کو پرانا لباس مجھے دے دو چونکہ میرے پاس جو لباس تھا وہ بھی اسی مال سے تھا میں نے سب کچھ دے دیا اب میرے پاس لباس بھی نہیں ہے پہننے کے لئے دے دیا لباس اب وہ بصیر نے دیا اسی طریقے سے وہ استغفار کی بیمار ہو گیا اور بیمارے کی حالت میں رہا آخر اس کی موت واقع ہوئی اس کی موت جب واقع ہونے لگی تو وہ بصیر کو بلایا کہ اس کو بلاو اس نے کہا دیکھ لیں کہ تیرے امام نے میرے ساتھ وعدہ پورا کر لیا ہے مجھے جنت کے نظاریں مل گئے ہیں وہ فوت ہو گیا اس کے بعد امام جعفر علیہ السلام سے ملقات ہوئی جب ملقات ہوئی امام نے فوراً کہا ابو بصیر میں نے اس تیرے دوست کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا ہے وقت ہاں مولا بلکل وعدہ پورا ہو گیا ہے سلوات بر محمد والی جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے بخشا ہوا ہوتا ہے کیسے بخشا ہوا کہ جو توبہ کرتا ہے معصوم فرماتے ہیں جو دل سے توبہ کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے تو پکا ٹھکا مومن تھی کہ مردے پکا ٹھکا مومن تھی کہ مردے پکا مومن ہوندہ کاؤں نے سننا چاہاں دے تو سلوات چپڑو امام حسن اس کے لئے علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی علامات کے بارے میں کہ مومن کی علامات کیا ہے پہلی علامت سلاتن اہدہ و خمسین اکونجہ رقات نماز پہلی علامت کیلی والا سب دے دو نافلا دو فرض دین دے اٹھ نافلا چار فرض دین دے والا اصر دے چار نافلا چار فرض مغرب دے ترائے فرض دے چار سنتا تے اشاہ دے چار فرض دے دو بیتر وہ ہک شمار تھی تے یارہ رقات نماز شب یہ فرمایا اسی لئے فرمایا تاکہ جب یہ کہا جائے گا جو اکامن رقات پڑے گا تو اس کا ثواب ورنہ کم سے کم اپنے واجبات تو مومن ادا کرے گا ہمارا ماننے والا اس کا مطلب یہ ہے محصوم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوگا ہمارا ماننے والا وہ ہوگا جو نمازی ہوگا بے نماز نہیں ہوگا مومن کی پہلی علامت نمازی ہو بے نماز نہ ہو دوسری علامت زیارت العربائین وہ زیارت العربائین پڑتا ہوگا جو چیلم کے موقع پر پڑھی جاتی ہے ہر شب میں جمعہ کو زیارت عربائین پڑھے اس میں امام کا مقصد بیان کیا گیا ہے زیارت عربائین میں زیارت عربائین پڑتا ہوگا اب پہلے ذکر ہے نماز کا بعد میں ذکر ہے زیارت عربائین کا کیوں مولا نے فرمایا اس کا مقصد شاہر یہی ہو کہ یہ نہیں مومن کا مقصد کیا ہے مومن وہ ہے پہلے نمازی ہو بعد میں ذکر حسین کرے پہلے نمازی ہو بعد میں ذکر حسین کرے کیوں اسی لیے کہ نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا نظام ہدایت بنایا ازاداری اس کی ہے جس نے اس نظام کو بچایا اور تیسری علامت اتختم بالیمین دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا عقیق وہ بتھا رہے جس نے سب سے پہلے ولایت اہلی کو قبول کیا تھا اسی لیے اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت ہے امیر شام نے اس سنت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی ایک وقت میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اسی کی سنت ہے معصوم نے فرمایا جو مومن ہے وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا بائیں ہاتھ میں نہیں پہنے گا اچھا اس کے علاوہ چوتھی علامت چوتھی علامت ہے تافیر الجبین بسجود خاک پر سجدہ کرنا خاک پر سجدہ کرنا اس جودو علا تربت القربلا یا تربت الحسین تربت حسین خاک شفاہ پر سجدہ کرنے کا ثواب کتنا ہے اس کے کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے اس کے صدقے میں اس کے صدقے میں اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے اور شکر کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں ازاداری بھی کر سکا میں نماز بھی پر سکا یہ اللہ کے دی ہوئی توفیق ہے فاخر نہ کرے کہ میں ازادار ہوں فاخر نہ کرے میں مجلس پڑھنے والا ہوں فاخر نہ کرے میں مجلس پر رونے والا ہوں میں نعرے لگانے والا ہوں فاخر نہ کرے میں بڑا مومن ہوں نہیں فاخر نہ کرے میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا روزہ دار ہوں میں بڑا کاری ہوں نہیں بلکہ سجدہ شکر ادا کرے اگر یہ کام کرے نماز پڑھے تو سجدہ شکر ادا کرے تلاوت کرے سجدہ شکر ادا کرے ازاداری کرے تو سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ کام کر سکا والجاہر بسم اللہ آخری علامت کون سی ہے آواز کے ساتھ بسم اللہ پہنا آواز کے ساتھ بسم اللہ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نماز میں بسم اللہ بالجاہر پڑھ نماز کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں یعنی جس وقت بھی پانے پینے لگے تو بسم اللہ پڑھے اٹھنے لگے تو بسم اللہ پڑھے بیٹھنے لگے تو بسم اللہ پڑھے روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے سواریز پر چڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے سواریز پر اترنے سے پہلے بسم اللہ ہر اچھے کام کے وقت سے پہلے بسم اللہ پڑھے اس کا فائدہ کیا ہوگا معصوم نے کیوں حکم دیا اسی لیے تاکہ جو آواز کے ساتھ پڑھے گا تاکہ جو اس کے بیوی بچے دوست جو سننے والے ہیں ان کی تربیت بھی ہوتی رہے گی ثواب بھی ملتا رہے گا اور یہ مومن اللہ کی پناہ میں آ جائے گا معصوم فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر کوئی مسئیبت نازل ہونے لگتی ہے تو اس وقت اگر اس نے بسم اللہ بل جہر پڑھی ہوتی ہے تو وہ بسم اللہ اس مصیبت اور اس مومن کے درمیان سپر بن جاتی ہے وہ مصیبت نازل نہیں ہونے دیتی کیوں اسی لیے اسی لیے کہ بسم اللہ کی عظمت ہی بہت بڑی زیادہ ہے کتنی عظمت ہے کہ پورے قرآن کے بارے میں فرمایا پورے قرآن کا علم جو کچھ قرآن میں ہے سورہ یاسین میں ہے جو سورہ یاسین میں ہے سورت الحمد میں ہے جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی باہ میں ہے جو بسم اللہ کی باہ میں ہے وہ بسم اللہ کے اس باہ کے نکتے میں آئے اور نکتے کے بارے میں مولا فرماتے ہیں اور نکتہ تلتی تحتلبہ اس باہ کا نیچے والا نکتہ میں علی ہوں یا علی اسی نکتے کے صدقے میں مولا علی کے صدقے میں مومن کی مصیبت کو اللہ دور کر دیتا ہے اگر کوئی مسئیبت نازل ہونے لگتی ہے اللہ وہ مسئیبت کو دور کر دیتا ہے جب مغز آل محمد دل میں لے کر مرتا ہے اس کی موت کفر کی موت ہے کفر کیا ہوتا ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے حق کو چھپانا آل محمد کا ماننے والا حق گو ہوتا ہے حق کو چھپاتا نہیں ہے آل محمد کا ماننے والا جھوٹی گوائی نہیں دیتا آل محمد کا ماننے والا جھوٹی گوائی نہیں دیتا حق کا چھپانے والا نہیں ہوتا حق گو ہوتا ہے اگر وہ آل محمد کو بھی مانتا ہے کہتا ہے مانتا ہوں دعویٰ کرتا ہے حق کو بھی چھپاتا ہے تو وہ مومن نہیں منافق ہے کیونکہ حق کو چھپانا تو منافقت ہے اور منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے منافقین کا مقام جہنم کے نجلے طبقے میں ہے اور مولا فرماتے ہیں یا علی حبو کا ایمان بغضوں کا کفر و نفاق آیا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرے ساتھ بغض رکھنا کفر اور منافقت ہے یا علی لا يحبو کا الا مومن ولا يبغضو کا الا منافق تیرے ساتھ محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جو مومن ہوگا تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا اگر کشی کے دل میں رہی کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت ہوگا تو جتنے نمازی ہو جتنے حاجی ہو قلاوت قرآن کرنے والا ہو حافظ ہو کاری ہو کچھ بھی ہو اس کا اوندھے موں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو سامین اگرامی اس گھرانے کی عظمت ایسے نہیں ہے کہ خام قائش کی عظمت ہے نہیں اس گھرانے کی خدمات ہیں دین اسلام کے لئے اس گھرانے کی خدمات ہیں دین اسلام کے لئے اللہ نے بھیجا ہی اسی لئے تھا اللہ نے بھیجا ہی اسی لئے تھا کہ جا کر توحید کا تعارف کرائیں اور لوگوں کو حلال و حرام سے آگاہ کریں اور ان حلال و حرام کے حدود کی حفاظت کریں چاہے ان کو اپنے جان مال پردوں کی قربان نہیں کیوں نہ دینی پڑے ان ہستیوں نے ایسی قربانیاں دیں کہ تاریخ میں ان قربانوں جیسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کتنے انبیاء گزرے کسی نبی کے بارے میں نہیں ملتا کہ ایسی قربانی پیش کی اور جس طرح حسین نے پیش کی اور چند مصیبتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سعداد کی گھر میں یاد رہی ہیں عجرکملاللہ ہمیشہ سعداد کی گھر میں یاد رہی ہیں وہ مصیبتیں کون سی ہیں ایک امام حسین کی پیاس کی مصیبت فرمایا اے میرے شیعو جب تھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا اور دوسری مصیبت پردہ داروں کے پردے کی مصیبت امام زیارت نایہ میں بھی رو کر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان بالوں پر جو کربلا کے میدان میں بغیر چادر کے تھے عجرکملاللہ اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے میرا سلام ہو ان بالوں پر جو کربلا کے میدان میں بغیر چادر کے تھے تیسری مصیبت اس شش ماہِ بچے کی مصیبت صحیبِ وقائے لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی سید نے اپنی دادی زہرا کو خواب میں دیکھا ہے نا اسی حالت میں دیکھا ہے اس کے ایک ہاتھ میں خون آلود چولا ہے بچے کا اور دریا کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں بارِ اللہ میرے اس بچے کا کیا قصور تھا صرف آج مجلسے نہیں ہو رہی آئیمہ کے دور میں مجالس ہوتی تھی امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے زمانہ تھا کمیت اسدیہ دیبل خیزائی یہ شاعر یہ مسائب آل محمد بیان کر رہا تھا اور جب اسی معصوم کے مسائب پر پہنچا تو اس وقت پردے کے پیچھے سے ایک نوقرانی نے چھوٹا سا بچہ اٹھا کر امام کی گود میں رکھ دیا بس جوں اس چھوٹے بچے کی شبیہ کو امام ذریعہ میں امام نے دیکھا امام کی چیخ نکل گئی عزادہ رو یہ مختیار کا انقلاب آیا اس مختیار کے انقلاب کے بعد یہ سوگ بھی ختم ہوا اور اس وقت سادات نے گھر میں کھانا پکانا شروع کیا اس سے پہلے کھانا نہیں پکتا تھا منحال بن عامر کی روایت ہے یہ کوفے کے رہنے والا تھا اس نے کہا کہ میں مختیار جب انقلاب لا رہا تھا میں حج پر گیا حج کے بعد امام جعفر ساتھ امام ذریعہ عابدین کی خدمت میں آیا اور جب پہنچا تو امام نے سب سے پہلے جو سوال کیا نہیں پوچھا علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا امام حسین کے قاتل کا کسی کا نہیں پوچھا سب سے پہلے یہی سوال کیا مجھے یہ بتائے منحال ابھی تک حرملہ زندہ ہے میں نے کہا مولا جب میں آیا تھا تو اس وقت تک تو وہ ہاتھ میں نہیں لگا تھا نہیں پکڑا تھا انہوں نے اب پتہ نہیں مولا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے فرماتے ہیں باریلا اس حرملہ کو جہنم کی آگ سے پہلے اس دنیا کی آگ میں چلا منحال گتہ میں وہاں سے روانہ ہوا جب میں کوفہ کے بہر آیا دیکھا کہ مختیار چند سپائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اتنے میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی میں نے دیکھا کہ حرملہ کو پکڑ کر آ رہے ہیں بہت سارے واقعات کربلا کے وہ ایسے ہیں جو مختیار کے وجہ سے ہم تک پہنچے ہیں مختیار جس میں ان کو پکڑواتا تھا اس سے پوچھتا تھا کمینہ یہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا پھر لکھواتا تھا عجرکم اللہ بس وہ پکڑ کر اس کو لے آئے مختیار نے پوچھا حرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا وہ کہتے ہیں مختیار نہ پوچھ میں کوفہ کا ماہر تیر انداز تھا میری درکش میں تین تیر تھے میں نے تینوں استعمال کیے اور تینوں خطا نہیں گئے مختیار ہونے لگا مختیار کہتے ہیں بتا کہاں استعمال کیے وہ کہتے ہیں جو میں نے پہلا تیر استعمال کیا گویا زہرا کے جگر میں لگا ہے جب آپ باس دریائے فراد پر مشک بھرنے کے لئے گئے مشک بھر کر واپس آ رہے تھے مجھے حکم ملا اگر خیام تک پانی پہنچ گیا تو انقلاب آ جائے گا میں نے نشانہ کیا وہ تیر مشک میں لگنے کی بجہ عباس کی آنکھ میں جا لگا مختیار رونے لگا مختیار کہتے ہیں دوسرا تیر کہوں استعمال کیا وہ کہتے ہیں دوسرا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا جب حسین گھوڑے پر جنگ کر رہے تھے ایک شکی نے پتھر اٹھا کر امام کی پیشانی پر مارا امام نے اپنی کباہ کے دامن کو پکڑا کباہ کے دامن کو پکڑ کر خون صاف کرنے لگے اس وقت وہ جگہ ظاہر ہوئی جہاں محمد بوسا دیا کرتے تھے میں نے نشانہ کیا میں نے ایسا تیر مارا امام نے کوشش کی سامنے سے نکالے سامنے سے نہیں نکال سکے پیچھے کی جانب سے نکالا تیر کا نکال نہ تھا خون کا فوارہ جاری ہوا اس کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ بللہ اللہ ملت رسول اللہ اجرکم اللہ ازادہ رو مختیار رونے لگا مختیار کہتے ہیں بتا تیسرا تیر وہ کہتے ہیں مختیار اس کے بارے میں نہ پوچ تیسرا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا جب حسین ششماہ بچے کو لے آئے اور آ کر کہا اے قوم تم نے میرے اصحاب کو شہید کر دیا تم نے میرے اہل بیت کو شہید کر دیا اب میرے پاس یہی چھوٹا بچہ رہ گیا ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی دے دو میرا بچہ یہ پیاس حالت نظام ہے اس کی حالت کیا ہے یہ موک کھولتا ہے تو بند نہیں کر سکتا بند کرتا ہے تو کھول نہیں سکتا بچے کی یہ حالت ہو چکی ہے پانی کا گھوٹ دے دو اس کیا رونے لگے اس عمر بن سعید نے جلدی سے کہا جلدی کرو اے عمر اس نے کہا ایک تا کلام اور حسین حسین کے کلام کو قطع کرو اس بچے کو تیر کا پانی پلاؤ وہ کہتا ہے میں نے نشانہ کیا میں نے بچے کے گلے کا نشانہ کیا وہ تیر ایسا لگا ایک کان سے لگا دوسرے کان سے جا نکلا مختیار رونے لگا مختیار کہتا ہے یہ بتا تو انہیں اتنی ظلم کیے کسی ظلم کرتے وقت تجھے رحم بھی آیا نہیں آیا وہ کہتا ہے ہاں اس وقت جب میں نے بچے کو تیر کا پانی پلاؤ لیا بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں سے زمین پر گرا امام نے رو کر اپنے بچے کو اٹھایا اٹھا کر کبا کے دامن میں چھپایا خیمے کی طرف سات مرتبہ گئے اور واپس آئے آگے جاتے ہیں تو ماں کھڑی آئے کہ ایسے حوالے کریں واپس آ جاتے ہیں اور پھر سوچا آخر آخری دیدار سے ماں کو محروم نہ کروں دروازے پر گئے جا کر کہتے ہیں اے رباب میں نے تیرے بچے کو پانی پلوایا ہے اپنے بچے کو لے جاؤ جناب رباب آئیں جناب رباب نے بچے کو لیا چون ہی بچے کی حالت دیکھی پردے دار ہی کٹھے ہوئی اس وقت بی بی نے اپنے بچے کے کٹھے ہوئے گلے پر بوسہ دیا بوسہ دے کر کہتے ہیں یا بنی یا آمی سلو کا ینار اے میرے اصغر تجھ جیسے چھوٹے بچے کی شہید کرنے کی قابل ہوتے ہیں علا لعنتلہ القوم الظالمین مصر جعلم اللذین ظالمو اجم من قلب یا انقالبون